لینڈ بل لینڈ بل کو لانے میں ہمیں تقریباً دو سال لگے اور انڈی اے سرکار نے کچھ ہی دنوں میں اس بل کی ہتھیا کر دی پہلی کلاری اٹھا کے یہاں ہماری گلے پہ گونسنٹ کلوز جو سب سے ضروری کلوز ہے ہم نے کہا کہ اگر گریب جنتہ سے کسان سے مزدور سے زمین لی جائے گی تو اس سے پوچھ کر لی جائے گی اور آپ نے کہا نہیں ہم نہیں پوچھیں گے اگر ہم زمین چھینیں گے تو بنا پوچھیں ہم زمین چھینیں گے جب گلہ کٹا لاش نیچی گری تو پھر آپ نے دوسری کلاری ماری آپ نے کہا شوشل امپیکٹ اسیسمنٹ نہیں ہوگا ہم نے کہا ہم نے کہا کہ سوشل امپیکٹ اسیسمنٹ ہونا چاہیے پتہ لگنا چاہیے کس کو نقصان ہوا کس کو اثر ہوئی زمین کے لے جانے کا آپ نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں تری بات ہم نے کہا کہ اگر کسان کی مزدور کی زمین جاتی ہے تو اگر اس زمین پہ پانچ سال میں پروجیکٹ پہ کوئی پروگریس نہیں ہوئی اگر پروجیکٹ چالو نہیں ہوا تو وہ زمین کسان کو واپس دی جائے گی ان کے نئے بل میں اس کو بھی رد کر دیا گیا ہے اب کیا ہوگا چاہے پروجیکٹ بنے یا نہ بنے دس سال لگے بیس سال لگے پچاس سال لگے زمین کسان کو واپس نہیں ملے گی سرکار کو اس بل پاس کرنے میں بہت جلدی ہے تو ہم نے آپ کی ہم نے آپ کی فائنانس منسٹری سے کسی نے رٹی آئی لکھا اور آپ کی فائنانس منسٹری سے پوچھا کہ بتائیے زمین کے کارن کتنے پروجیکٹ رکے پڑے ہوئے ہیں ہم نے سوچا تھا شاید اسی پرتیشت ہوگا ستر پرتیشت ہوگا مگر نہیں آپ کی فائنانس منسٹری نے کہا کہ سو میں سے آٹھ پروجیکٹ زمین کے کارن رکے ہوئے ہیں ہندوستان کی سرکار کے پاس زمین ہے سٹیٹ کی سرکار کے پاس زمین ہے اسی زیڈز میں چالیس پرتیشت زمین کھالی پڑی ہوئی ہے مگر آپ کسان کی زمین چاہتے ہو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا اگر یہاں نہیں روک پائیں گے تو سڑک پہ روکیں گے سڑک پہ جا کے روکیں گے آپ کو یہ سوٹ بوٹ کا کام نہیں چلنے دیں گے پاک کارا